کہ حضرت یہ امت محمدیت کی بڑی خصوصیت ہے کہ رمضان کے روزے جو بندے رکھتے ہیں انسان رکھتے ہیں ان کے موں کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے تو حضرت ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اس میں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پسندیدہ چیز قرار دیا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں موں کی بو کا تذکرہ اس طرح فرمائے یہ انتہائی محبت کی علامت ہے کیونکہ کسی کے موں کی بو آپ کو پسند ہونا یا کی موں کی بو سونگنا یہ انتہائی محبت کی علامت ہے ورنہ آپ اچھا دوست بھی آپ کو کہے یار میرے موں کی طرح بو سونگنا بو آ رہی ہے کہ نہیں آپ کراہت کریں گے یار کیا فضول بات کی یہ کرو گے اس کا مطلب ہے کہ یہ موں کی بو اسی کی آپ کو اچھی لگ سکتی جس سے آپ کو انتہائی محبت ہے اللہ اکبر ورنہ آپ کسی کی جتنے بھی عقیدہ مند ہو موں کی بو سے آپ کو کراہت ہوگی یہ ایسی ایک چیز ہے اسی وجہ سے اللہ تمارک کو کیونکہ موں کو اللہ نے خاص اپنے ذکر و اذکار کیلئے رکھا ہے اور اللہ نے کسی یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ وہ انسان کی تخلیق کے وقت میں وہ ناپاک خون جو موں کے ذریعے سے اندر جائے تو موں کو اتنا پاک اور صاف رکھا دیکھو اس کے باوجود آپ کو موں کی بو اسی کی اچھی لگتی جس کو انتہائی محبت تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ روزے دار کی موں کی بو مجھے مشکل سے زیادہ محبوب ہے اس کا مطلب ہے کہ میں روزے دار سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے بعد محبت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر اس لئے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے موں کی بو تب ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تیس دن کے بعد مسواہ کر لی تھی کہ اللہ سے ہم کلان جا رہا ہوں موں کے اندر جو بو پیدا ہوگی خنوبے میدہ کی ویسے یہ نہ ہو کہ اللہ کو برا لگے اللہ فهمت نہیں تجھے کیا خبر مجھے تو روزے دار کی موں کی بو مشکل سے زیادہ محبوب تھی وہ تو مجھے بو چاہیے چلو دس دن اور روزے رکھو تو چالی دن کر دیئے تھے دس دن اور کروایا تو مطلب وہ موں کی بو تو یہ انتہائی محبت کی ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزازن کہا کہ موں کی بو مجھے مشکل سے زیادہ بہت ماشاءاللہ